السلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو کئی بار سوال آیا ہے کہ ہم ٹریکٹر کا ڈیزل پمپ کرواتے ہیں بیلارس کا اور تین ماہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا دوستو کچھ بھائی تو ایسا کرتے ہیں کہ ٹریکٹر کو سمجھو کہ ایک ماہ چلایا دو ماہ چلایا پھر اس کو تین چار ماہ یا دو ماہ کے لیے کھڑا کر دیا اور پھر جا کے استعمال کیا تو کھڑا کرنے میں یا ڈیزل کا سٹاک کرنے میں کیا نقصان ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیزل خرید کے گھر رکھ لیتے ہو بیس لیٹر ہے پچاس لیٹر ہے یا سمجھو کہ ڈرم ہے تو وہ رکھ لیتے ہو لوہے میں ہے یا پلسٹک میں ہے بات ایک ہی ہے کہ ڈیزل خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں وہ کیمیکل اثرات ختم ہو جاتے ہیں جو سمجھو کہ آپ ایک نیا ڈیزل خریدتے ہو ڈیزل پیٹرول پمپ سے اور وہ ڈیزل آپ خرید کے ڈالتے ہو جلاتے ہو نا تو وہ ایک نیا ڈیزل ہوتا ہے یا اگر پمپ پہ سٹاک ہے پچیس دن کا ہے بیس دن کا ہے ہفتے کا ہے تو وہ اس سٹاک کے اندر خراب نہیں ہوتا ہے لیکن میں نے یہ خود کئی دفعہ تجربہ کیا ہے ڈبے میں ڈیزل رکھا ہے جب ڈیزل کو پھر ٹینکی میں ڈالا ہے تو اس کی سمیل اور آئی ڈیزل کو چیک کیا تو ڈیزل واقعی خراب تھا فلٹر میں ہے دو تین ماہ ٹریکٹر کھڑا ہے فلٹر کا ڈیزل نکال کے نیا ڈیزل خرید کے دونوں ڈیزل کو جا کے لئے بارٹری پہ چیک کروائیں کہ اس میں کتنا کچھ فرق آیا ہے کیا کیمیکل اس میں کم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے میرا تو بالکل تجربہ شدہ گھرنٹی والی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس بیس تیس لیٹر پچاس لیٹر دیزل کا ہے سٹاک کیا ہوا ہے رکھا ہوا ہے وہ ٹریکٹر میں آپ جلاتے ہونا تو پمپ بڑا جلد ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پمپ ختم ہو جائے گا ایک بھائی باہر رہتے ہیں اور اس کا بھی یہی مسئلہ ہے اس کو میں نے ابھی بتایا ہے تو اس نے کہا واقعی میں باہر رہتا ہوں ڈیزل بھی سٹاک رکھتا ہوں بیس پچیس لیٹر تیس لیٹر لیکن اب وہ تجربہ کرنا ہے میں نے اس کو کہا جب بھی ٹریکٹر چلا ہو اس کے فلٹر سے ہی ڈیزل نکال لو نیا ڈیزل پمپ والا ڈالو پرانا ڈیزل نہ رکھو سٹاک نہ کرو تو زائے نہیں زائے نہ کرنا تھوڑا بہت جلاد لینا سمجھو دیکھ لینا برحال میرے خیال سے جو ڈیزل پڑا رہتا ہے تو اس میں چکنائی ختم ہو جاتی ہے خوشک ہو جاتا ہے خوشک ہونے کے ساتھ پلنجر کو فوری سے نقصان دے دیتا ہے تو فلٹر کے اندر دیکھیں یا ٹینکی کے اندر سارا کچھ مواد ایک ہی جا کے بنتا ہے کہ ڈیزل نہ خراب ہو جاتا ہے تو ایسا کبھی نہ کریں اگر کھڑا ہے ٹریکٹر کھڑا کرتے ہو تو اس میں ڈیزل بلکل ختم کر کے کھڑا کرو پھر آکے نیا ڈیزل اس میں ڈالو پمپ کی کیم میں اگر تھوڑا بہت مسئلہ ہے تھوڑی سی ڈاؤن ہے تو وہ کہیں گے نہیں بھائی چل جائے گی ٹھیک ہے لیکن کیم بہت مین اہم چیز ہے تو ٹریکٹر کا فیر کا مزہ وہ نہیں رہے گا کیونکہ پورے پلنجر کو اوپر نہیں دھکیل رہی اس کے سپرنگ چینج کی ایک کٹوری چینج کی کوئی ایسا اس کا سامان دیسی لگا دیا تو پھر بھی پمپ کا کوئی مزہ نہیں رہتا ہے مزہ چھوڑو کہ کچھ دن تو کام کرے گا کچھ دن کے بعد کام آرام آرام سے نہ کام کرنا شروع کر دے گا وہ انجن میں پرابلم بھی ہوتا ہے اور ڈیزل پمپ میں انجن میں پرابلم ہوتا ہے انجن کیم کا اگر انجن کیم ڈاؤن ہے نا تو ٹریکٹر کا پمپ کچھ دن تو اچھا دکھائی دے گا لیکن کچھ دن کے بعد بات پھر وہی جگہ پہ آ رکے گی کہ ٹریکٹر کا آواز ہی خراب ہو گیا ڈیزل کوئی کھانے لگ گیا تو جب وہ یہ چیزیں بلکل اے ون ہو جائیں کہ ہیڈ انجن کیم ڈیزل پمپ کی کیم پلنجر وغیرہ سارا کچھ ٹیمنگ کی گراریاں تو یہ سیٹ اپ سے انجن چلتا ہے اگر کوئی سمجھو خراش ہے پیس میں ہے اور کیم کے بوش میں ہے اس طرح سے کوئی اگر پرابلم اندرونی ہے تو پھر بھی انجن کھل کے نہیں چل سکتا ہے کچھ دن تو پمپ اچھی پرپامس دے گا لیکن انجن میں مسئلہ ہوگا کمزوری ہوگی تو وہ پھر سے واپس آ جائے گا اسی کمزوری پر جب پمپ کو کھولیں پمپ کو مکمل چیک کرنا چاہیے اس کی کیم ڈھیلی ہے تو کیم کو ڈال دیں مسئلہ نہیں ہے لیکن کیم ڈاؤن ہے نہ ڈھیلی ہے یا بیرنگ کا سائز ڈھیلیا ہے تو لوگ وہیں پہ تھوڑا بہتنا پانچ وغیرہ کے ساتھ لوئے کو ٹھوکر وغیرہ لگا کے تو پھر سے ڈال دیتے ہیں وہ سارا کچھ فضول ہے چاند گھنٹے کے بعد پھر سے وہ نہ لوز ہو جاتی ہے تو ڈیزل کو سٹاک نہ رکھیں پمپ میں دو بیرنگ ہوتے ہیں اور چھوٹے واشل بیرنگ گورنر کا بوش ہوتا ہے سپرنگ ہیں کٹوریاں ہیں سارا کچھ ہو چیک کرنے کے ساتھ اور انجن نیا مادل ہے پھر بھی اس میں مسئلہ تو آ سکتا ہے اگر کیم کے بوش ہیں وہ سمجھو کہ کہیں اس میں کوئی مسئلہ آ گیا خراشیں آ گئی ہیں انجن میں اگر کہیں پر بھی ریت کے برابر بھی اس کو سمجھو کہ مسئلہ ہے کسی بوش میں ہے یا پیس میں ہے تو وہ پورا ٹریکٹر کو آزاد ہو کے نہیں چلنے دیتا ہے دوسرا پمپ کو صحیح سے چیک کرواؤ انجن وغیرہ جب بھی کھلواؤ تو اس کی پوری تسلی تصدیق کرنی چاہیے کہ اس میں اچھا ایک بھائی کا مسئلہ ہے کہ وہ کیم نا اس کے فیر کو ڈون کر دیتا ہے چند دن چلے گا سمجھو کہ تین ماہ چلے گا دو ماہ چلے گا اس کے بعد کیم ختم مادل دوہزار اٹھارہ گئے کیم نکال کے نیوڈ ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی اب ٹھیک ہے نہیں خراب ہوگی لیکن اس میں مسئلہ ابھی تک باقی ہے تین کیم کو کھا چکا ہے لیکن ابھی تک بھی وہ لوگ مسئلے پر نہیں پہنچیں کہ مسئلہ کون سے تلاش ضرور کرنا چاہیے تو ہمارا تو یہ مقصد ہے کہ کھول کے ایسے نیا فوری نہ ڈال دیا کرو کھول کے اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھ لیا کرو خیال کیا کرو کہ یار اس میں فلان نکس ہے اور بہت ضروری ہے اس کو نکالنا ورنہ اے ون کڈیشن نہیں بنے گی تو مزہ نہیں آئے گا یار مزہ تب آتا ہے جب ایک چیز ڈالنے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ نکس بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیز کیوں ڈاؤن ہو گئی کہ اس وجہ سے ڈاؤن ہو گئی کہ جالد یہ کھا گیا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہر ایک ٹریکٹر میں ایک مسئلہ نہیں ہوتا ہے الگ الگ پرابلمات یہ اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرنا چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ